بہت شاندار بیٹنگ کی ہے آج اگر وال نے اور کےل راہل نے سپیشلی جب میچ سٹارٹ ہوا تو جس طرح بال چھوڑے ہیں انہوں نے کےل راہل یار کیا بات ہے اس بندے کی مطلب ای تلیو کہ جو آج اس نے اننکس کھیل گیا وہ ایک سو بائیس نوٹ آؤٹ کی آپ یعنی نوٹ آؤٹ کی ایسی ویری امپورٹنٹ دیکھیں یہ وہی راہل ہے جس کو اپر ٹرسٹ ہی نہیں تھا ان لوگوں کا کہہ 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 گلے بیٹھ یہ تھے ساتھ میں سے چھے اس کے سو جو آئی ہیں لاز چھے سو انٹرنیشنل آئی ہیں نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب ایشز اور انڈیا کی ٹیسٹ میچز بھی شروع ہوئے ہیں اور آج بڑا اچھا شو دیکھنے کو ملا ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے تو دیکھیں اگر انیشلی انٹرو میں ہم کیونکہ ابھی میچ لیٹلی تھوڑی در پہلے انڈیا کا بند ہوا ہے اگر اس کی بات سے سٹارٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ بڑا پوزیٹیو ڈیسیزن فرسٹ آپ جو کہ ٹاوس جیت کے بیٹنگ کرنا ہے کیونکہ جب آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں سبیشلی ان کنٹریز میں جہاں آپ کا ریکارڈ کو جیتنے والا نہیں رہا ہوتا آپ جانتے ہیں تو آپ پہلے ٹیم ایشن جا کے کیا کرتی ہیں ٹاوس جیتا پہلے بالنگ کر لی کیونکہ جی وکٹ میں باؤنس ہے موومنٹ ہوگی یہ وہ ہوگا تو جی پہلے بالنگ کر لیتے ہیں لیکن بہت زبردہ سٹیزن تو آیٹ سے کہ بہت شاندار بیٹنگ کی ہے آج اگر وال نے اور کل راہل نے سپیشلی جب میچ سٹارٹ ہوا تو جس طرح بال چھوڑے ہیں انہوں نے بال کو لیو کرنا ٹیسٹ میچ میں ایک سپیشل سکل ہے ایک آٹ ہے کیونکہ بال سوئنگ ہو رہا ہوتا ہے بیٹنگ کے لیے کنڈیشنز مشکل ہوتی ہیں ارلی آن شوٹس نہیں لگتے ہیں ایک تو پیشنس آپ کی بڑی ٹیسٹ ہوتی ہے پھر آپ کی ججمنٹ ٹیسٹ ہوتی ہے اور جس طرح آف سٹم کے باہر بال چھوڑے ہیں سپیشلی کیل راہل نے بہت شاندار اور مینک آگروال تو بال وان سے اچھی فارم میں لگ رہے تھے انہوں نے تو جو دور کے بالوں کو بھی ڈرائیو مارے ہیں وہ بڑے خوبصورت ان کے میڈل ہوئے ہیں اور وہ چار رنز ہوئے ہیں آف تا پیڈز بھی کچھ بالنگ ساؤت افریقہ کے بالرز نے پیڈوں پہ بھی کیا جس پہ کیل راہل اور آگروال دونوں نے آف تا ٹوز آف تا ہپس بڑے اچھے شارٹس مارے ہیں بہت ہی اچھا اور شاندار قسم کا دن رہا یہ انڈیا کے لیے پہلے ٹوس جیتا اور اس کے بعد بیٹنگ کا جب فیصلہ کیا تو تب ذرا تھوڑی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی بادل تھے لیکن فیصلہ جو ہے وہ اچھا ثابت ہوا بہت زیادہ جس میں رول ہے وہ کیل راہل کا ہے سو بھی کیا اور ابھی بھی کھڑا ہوا ہے کریس پہ بہت ہی اچھی شاندار بات ہے ایک سو بائس پہ نوٹ آؤٹ اور پورا دن پہلا سیشن دوسرا اور تیسرا کمال کی لڑکے نے بیٹنگ کی ہے اور انگلینڈ میں بھی بہت اچھے سٹارٹ دیئے تھے وہاں پہ بھی سوک کیا تھا تو بہت ہی اچھا اور شاندار قسم کا دن رہا ہے دو سو بہتتر جو کہ بہت اچھا ٹوٹل ہے اور وکٹ کے کولم میں جب نگاہ دوڑائیں تو تین وکٹیں وہاں پہ گری ہوئی ہیں یہ بھی بڑی حوصلہ افضاء قسم کی بات ہے ہاں آپ کے اور ہمارے تمام کے جو فیوریٹ ہے مرات کولی 35 سنز بنا کے آؤٹ ہوں ہیں یہ ذرا الارمنگ بات ہے کہ سٹارٹ مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی سنگل ڈیجٹ میں یا پجارہ کی طرح بلکل بغیر کھاتا کھولے تو تھوڑا سیٹ ہونے کے بعد جو ہے وکٹ اور کافی گین باہر تھی جانے دیا جاتا تو اچھا ہی تھا لیکن انہوں نے رنز نہیں کیے بات کرے کیل راہول کی دیکھیں یہ وہی راہول ہے جس کو اپر ٹرسٹ ہی نہیں تھا ان لوگوں کا کہہ 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 گلے بیٹھ جئے تھے ساتھ میں سے چھے سو جو آئی ہیں چھے سو انٹرنیشنل آئی ہیں بنگلہ دیش کے خلاف، آسٹریلیا کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے خلاف دو انگلینڈ کے خلاف، ویس انٹیز کے خلاف تو رزوان ایدر صاحب انٹرنیشنل کہنے کا اوبرسیز اوبرسیز، اوبرسیز، ان ساتھ میں اوبرسیز چھے اوبرسیز آئی ہیں ایک انڈیا میں آئی ہیں تو ایسے بیٹھمن اور جہاں تک رہنے وہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں بہت ہی کم ایسا ہوتے ہیں کہ فلا آپ ہو آج کا دن تا پجارہ کولی کے لیے فارم میں آنے کا تنکہ رکھتے بالنگ جس طرح کی اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے نوڈیس اس بیٹھ تین وٹے آپ نے نگیدی کو دی ضرور ہے چیک کیجئے ہائی لائٹس میں جا کے چیک کر لیجئے کیسے دینیاں کیل راہول کیا بات ہے اس بندے کی مطلب آئی تل یوں کہ جو آج اس نے انکس کھیل گیا ہوئے ایک سو بائیس نوٹ آؤٹ کی آب یو نو اس وری امپورٹنٹ کہ ایشیا کے ایشین جو بیٹھمن ہوتے ہیں آہ ان کے لیے سب سے ضروری چیز ان کو اگر اپنا آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنا آپ کو اور اس کے لیے ورلنمبر ون بنانا ہوتا ہے رینک مطلب ایشین جو بھی رینک ایشین جو بیٹھ میں مطلب ایشین جو بھلا راہول اس نے ساتھوی تیس سننچری کی ہے اس میں 6 اس کی اوور سیز ہے جس میں انگلینڈ میں بھی ہو کر چکا ہے ایشین کو بلتا ہے اپنا استیلیا میں بھی کر چکا اور آج اس نے ساوتو فرگان ہی کر لی مطلب مطلب یہ جو رہا ہے Pro досہ پر طلب conversation جو احمد ایمتا ہے ٹھے کہ جو کتے ہیں سنچورین مزد کو پیچھ ہوتے ہیں لیکن آج کافی کتے ہیں آجہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ پہ پہ جائی کی سپیڈ اپ پہ جائیے سکرد اپ پہ جائیے سیکھڑ دے پہ تو یہ ہی خبر ہے انڈیا کیے اور آج کو لیٹاوت جیت کے بلکل صحیح فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم پہلے جو ہم باتیں کریں گے کیونکہ آج پچھلو تھی اور راہو نے جو ٹیکنیک امپلائی کی ہے وہ فنٹیسٹک اس کا جو باڈی ویڈ ٹرانسور تھا جس طرح سے اس نے بولوں کو چھوڑا ہے جس طرح فرنٹ فوٹ پر آکے کھیل رہا تھا جس طرح سے وہ جو ہے لیٹ کھیل رہا تھا بول کو that's the way to play in different conditions on such a pitch and he did that perfectly اور بہت ہی آر لائنگ جس نے اپنی رپیٹیشن انہینس ہی کرتا جا رہا ہے اور اتفاق کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹاپ فائی بیٹشمن جن کو گنتے ہیں جس میں کہل بھی اب ضرور آتا ہے بابا رازم ہو گیا یا کولی ہو گیا یا آپ کا جو روٹ ہو گیا سٹیف سمیت ہو گیا ویلیم سن ہو گیا اس میں ایک کئل ایسا ہے اور بابا رازم ایسا ہے اور کولی ایسا ہے جو کہ تینوں فارمٹس پر بہت کنسسٹنٹی رنس کرتے ہیں